بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتینوں ازداد میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب آفیشل چینل اصولی اور ترسکسٹی اضاویے پر خبروں کی تفصیل اور تجزیہ جاننے کے لیے خوش آمدید اب سے پہلے میں نے آپ کو بلوچستان کے حوالے سے ایک ایسی حیرانکنگ ریپورٹ اور منظور پشتین کی لیک اوڈیو کے اوپر ایک زوردس قسم کا ویلوگ ڈیٹیل میں ریکارڈ کر کے آپ کو دیا تھا اس کے حوالے سے بہت سے چیزیں اور بہت سے اپ ڈیٹس جو ہیں وہ ابھی وزیر داخلہ بلوچستان جو میر زیا صاحب ہیں انہوں نے واضح کی ہیں اور اپ ڈیٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آئی ایس پی آر کے طرف سے سامنے آئی ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے رکھنا اور آپ کا جاننا بڑا ضروری ہے کیونکہ ان تمام تفصیلات کا تعلق اور دہشت گردوں کے حملوں کے پیچھے جو ماسٹر پلاننگ تھی اس کا تعلق افغانستان اور بھرت کے ساتھ آئی ایس پی آر نے ڈکلیر کیا ایک تو آپ کے سامنے ہی چیزیں ساری جگنی ہیں دوسرا آپ کو اس چیز سے اگاہ کرنا ہے کہ ابھی وزیر داخلہ بلوچستان میر زیا کی ریپورٹ کے مطابق کتنے دہشت گرد ابھی زندہ ہیں اور وہ بلوچستان کے مختلف اضلاق کے اندر کہاں موجود ہیں اور کس طریقے سے اب آپریشن کیا جائے گا اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ جو سب سے اہم بات ہے جسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ اس وقت جو انفرمیشن کی جنگ چلی ہوئی ہے انفرمیشن جو وار چلی ہوئی ہے ریاست کے خلاف پاکستانی فوج کے خلاف اداروں کے خلاف اس کے خلاف کھڑا ہونا اس وقت وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس حوالے سے وہاں پر مقامی لوگوں کی سپورٹ اور ایک بہت بڑے بلوچ گروپ کی طرف سے ہمارت کا اعلان کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتانا ہے جو کہ یقینی طور پر جو ایکسٹریمسٹ وہاں پر دہشتگگ موجود ہیں ان کی کمر توڑ دے گا اس ویڈیو کا آپ نے مقامل دیکھنا ہے تفصیل میں بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو پرس کر لیں یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کے یوں بنے رہنے کا اور اسی چینل کے تروں ہم آپ تک مستند ترین خبریں بروقت پہنچاتے ہیں بہترین تفصیل اور تجزیے کے ساتھ جن کا آپ کے لئے جاننا بڑا ضروری ہوتا ایک تو چیز آپ کے سامنے میں نے یہ رکھنی ہے کہ آئی ایس پی آر نے باقاعدہ طور پر سٹیٹمنٹ دی ہے پریس ریلیس کیا ہے کہ جب دہشتگرد وہاں پر مارے گئے اور ہم نے ان کو جا کے ہمارے جوانوں نے پکڑا تو ان کے پاس جو لاسٹ کنیکشنز ان کی جو گفتبو ہو رہی تھی کمینیکشن ہو رہی تھی وہ انڈیا اور افغانستان سے ہو رہی تھی پھر اس کے اوپر وزیر داخلہ شیخ رشی صاحب جو ہے وفاقی وزیر داخلہ انہوں نے بھی اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہ کہا کہ ٹی ٹی پی اور ایکسٹریمسٹ جو دہشتگرد بلوچستان کے اندر موجود ہیں یہ دوبارہ جو ہے وہ انڈیا سے رابطہ کر رہے ہیں اور بھارت سے رابطہ کرنے کی وجہ سے ان کے حملوں میں تیزی آ رہی ہے اور ان کی کاروائیاں جو ہیں وہ تیز ہو رہے ہیں اور وزیر داخلہ بلوچستان جو میرزی آئے ہیں انہوں نے بھی اس اس کا انکشاف کیا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی ایجنسز کی طرف سے یہ سپورٹ تھی کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمارا ایک ڈیڑھ ماں جو ہے اب سے وہ کافی زیادہ ہائی ایلرٹ اور اس کا تھویڈ ہوگا اور اس حساب سے اپنی پرپیشنز ہم لوگوں نے کی ہوئی تھی اور ابھی بھی کر رہے ہیں اب یہ تو ساری صورتحال جو پریس ریلیز اور چیز ہے کہ اس کو جو ہے وہ آئی ایس پی آر نے اور وزیر داخلہ نے کیا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھتی ہیں ابھی وزیر داخلہ بلوچستان نے اس چیز کو ہائلائٹ کیا ہے کہ پانچ سے چھے دہشتگرد اس پورے گروپ کے اندر جنہوں نے ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اوپر عملہ کیا تھا وہاں سے بچ چکے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگے ہیں نکلے ہیں اپنی جان بچائے کے اور اب وہ جو پنچگور کا زلہ ہے اس کے نزدیک ہی کسی جگہ پر چھپے ہیں سیکیورٹی فورسز نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنی کاروائیاں اور سرچ اپریشنز وہاں پر تیز کر دیئے ہیں اور این ممکن ہے کہ آج رات ہی انشاءاللہ یہ خوش خبری میرے اور آپ کے سامنے ہوگی کہ سیکیورٹی فورسز نے آخری ان پانچ دہشت گردوں کو بھی مار دیا ہے کیونکہ ہم ان کو انشاءاللہ یہاں سے واپس نہیں جانے دیں گے جس بری نیت کے ساتھ وہ پاکستان کی پاک دھردی کے اوپر اترے تھے یہاں سے اب واپس ہویا ہے وہ ان کی لاش ہی جائے گی اب اس پورے سینریو کے ساتھ جیسے میں نے شروع میں بات کی اور پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے ڈیٹیل میں یہ بات کی تھی کہ اس وقت جو ہے وہ انفرمیشن وار میں یہ بڑا ضروری ہے کہ مقامی لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹین کریں اور سیکیورٹی فورسز کا ساتھ تھے تو الحمدللہ میری اور مجھ سے کئی اور لوگوں کی آواز کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر اعلان بھی کیا اور ایک بہت بڑے بلوچ گروپ جو نوابزادہ رئیسانی گروپ ہے جن کی باقاعدہ طور پر اپنی بلوچ پارٹی تھی سیاسی اور دوہزار اٹھارہ کے اندر ان کو انہی دہشت گردوں نے اسی لیے شہید کر دیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ سچی محبت کرتے تھے اور پاک فوج کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوتے تھے ان تمام دشمنوں کے خلاف اور جتنے بھی غدار یہاں پر ہماری سرزمین کے اوپر پیدا ہوئے اب ان کے گروپ کی طرف سے اب وہ بھی بلوچ گروپ ہے بلوچ جو ہے پولیٹیشنز ہیں اور سیاسی ان کا باقاعدہ طور پر ایک پورا کریر ہے وہاں پر اس گروپ کی طرف سے باقاعدہ طور پر ان کے بیٹے کی طرف سے اوفیشل یہ سٹریٹمنٹ دی گئی ہے کہ ہم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہیں اور کئی اور مقامی لوگوں کی طرف سے بھی یہ گراؤنڈ ریپورٹس یہ کہتی ہے کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں بلوچستان کے اندر مقامی لوگ جو ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہیں اور روز روز جو یہاں پر دشمن وار کر رہے ہیں کبھی افغانستان کے تھو کبھی انڈیا کے تھو اور اس کو جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو لیگلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بلوچستان کے اندر امن و امان کی صورتح الخراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ڈیلی ڈیلی کی جو چیزیں ہوری ہیں ہم اس سے بڑا اکتا گئے ہیں سیکیورٹی فورسز سے پاکسنگ فورسز سے اور وزیراعظم سے ہم یہ ایک خاص طور پر درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر باقاعدہ طور پر آپریشن شروع کریں اسی طرح سے جس طریقے سے شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے اندر رد الفساد آپریشن شروع ہوا تھا اور دیشت گردوں کا باقاعدہ طور پر صفایہ کر دیا تھا آج سے ایک ڈیٹھ سال پہلے یا میکسیمم دو سال پہلے سبات کے اندر جانا خطرے سے خالی نہیں لگتا تھا اور کے پی کے کئی علاقوں میں جانا خطرے سے خالی نہیں لگتا تھا لیکن جب رد الفساد آپریشن کیا گیا اور وہاں پر باقاعدہ طور پر ضربی ازب آپریشن کیا گیا تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہوئیں دیشت گردوں کا وہاں پر جو کنٹرول تھا وہ ٹوٹا کمٹ ٹوٹی ان لوگوں کی اب اسی طریقے سے ضرورت ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی یہ باقاعدہ طور پر اوپریشنز کا اعلان کیا جائے اور پورے بلوچستان کو پاک کیا جائے ان لوگوں سے ان غدداروں سے جنہوں نے پاکستان کی سرزمین کو بیچ ڈالیا دشمن کے آگے کیونکہ یہ ہمارے سی پیک پروجیکٹ کے حوالے سے بلوچستان کے تمام تر وہ پروجیکٹس ہو چائنہ یہاں پر کر رہے ہونے والے سے بڑا ضروری ہے کہ ہم یہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے جو فول پروف معاملات ہیں ان کو کریں اور اس تمام صورتحال کے اوپر تمام چیزوں کے اوپر پاکستان فوج کے حوالے سے جو اس وقت مقامی بلوچ نعرے لگا رہے ہیں اور جو ان کی سپورٹ میں وہ نکلے ہیں وہ واقعہ تن قابل تحریف ہے اسی چیز کی ضرورت ہے پاکستان فوج کو اپنی ملٹری اوپریشنز کے ساتھ سپورٹ کرنے کے حوالے سے ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا جانے سے بہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیس سبسکرائب کر لیں بلائیگن کو پریس کر لیں کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کے یوں بنے رہنے کا اور اسی چینل کے تھو ہم آپ تک مستند ترین خبریں بروقت پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامیون آسر ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کے لئے اللہ تعالیٰ پاکستان